لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب جنت حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے نفس کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو دنیا میں ہم گناہوں سے بچتے ہیں تو کیا ہم یہ گناہ جنت میں کر سکیں گے تو میرا بھائی جنت تو پاک جگہ ہے گناہوں کی جگہ ہی نہیں ہے تو وہاں پر جو داقل ہوگا اسے گناہ کا تصور بھی نہیں ہوگا وہ جو دنیا میں چیزیں غلیز ہیں گندی ہیں وہ جنت میں بھی گندی ہیں غلیز ہیں تو جنت میں تو ان کا گزر ہی نہیں ہے اب دیکھیں نا ساری زندگی ناجائز خواہشات ان نفس سے رکے رہنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جنت میں یہ جو زندگی آپ نے گزارنی ہے وہی زندگی آپ میں بھی گزارو یہ تھوڑی ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ رکے ہیں اور وہاں پہ جناب یہ اچھائی کا چوہا اٹھار کے پھیک دیا اور جو مرضی چاہے کرتے پھر ہو نا نا یہ تربیت ہے جنت میں رہنے کی جنت ہے ان کے لیے جو متقی ہیں تو یہاں تربیت ہے تو وہاں رہیں گے اس زندگی میں اور اللہ کی قائم کردہ حدود کی پابندی کرنے والے لوگ ہی جنت میں جائیں گے جنت میں گرمی کی شدت ہوگی نا سردی بلکہ خوشگوار سائے میں ہوں گے مستقل بہار کا موسم ہے جنت کے خادم جو ہے وہ چاندی اور شیشے کے برتنوں میں جنتیوں کی آؤ بھگت کریں گے جنت کے پھل اس قدر نیچے ہوں گے کہ جنتی کھڑے بیٹھے یا لیٹے جب چاہیں گے توڑ سکیں گے جیسا اب اس لئے درس میں میں نے آپ سے بتایا جنت کے چشمیں ایک چشمائی جنت میں اس کا نام ہے سلسبیل اس سے ایسی شراب برامت ہوگی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی جو جنتی لوگوں کو پلائی جائے گا ہر جنتی کے بعد ایک وسیع عریض سلسلت کا منظر پیش کریں گے جنتیوں کو چاندی کے کنگن پہنا جائیں گے قرآن کریم میں سور دہر میں کل گیارہ آیتیں بارہ سے لے کے بائیس تک سبحان اللہ کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان دمام چیزوں کا نقشہ کھینچائے اللہ تعالی ان کے صبر کے بدلے میں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا جہاں وہ انچی مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے نہ وہاں سورج کی گرمی ہوگی نہ سردی کی شدت بلکہ ہمیشہ بہار رہے گا جنت کے درختوں کے سائن پر جھکے ہوئے ہوں گے جنت کے پھل ہر وقت جنتیوں کے بس میں ہوں گے ان کے آگے چاندی کے برطن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے پیالوں کو خدام نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا یعنی جتنا کسی نے پینا ہوگا بس اتنا ہی خادم ڈالے گا سبحان اللہ جنتیوں کو ایسی شراب کے جام بلائے جائیں گے جس میں سوٹ کی آمیزش ہوگی کہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے جنتیوں کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے تم انہیں دیکھو گے تو یوں لگے گا جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں وہاں جدر بھی تم نظر ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں ہوگی اور ایک بڑی سلطنت کا سرو سابان تمہیں نظر آئے گا جنتیوں کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی لباس ہوں گے انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا انہیں بتایا جائے گا یہ ہے تمہارے آمال کی جزا تمہارے جد و جہد جو تم نے کیا ہے اس کی قدر اللہ نے کی ہے تو ان کو یہ عطا فرمایا ہے وَكَانَ زَعْيُكُمْ مَشْكُورًا تمہاری جد و جہد قابل قدر ٹھہری ہے سورہ دہر کے آئے بارہ سے لے کے بائیس آیت کا متعلنہ فرمائیں ایک ایک لفظ میں جناب موٹی ہے نا کہیں لولو کا ذکر ہے کہیں سلسویل کا ذکر ہے کہیں قواریر کا ذکر ہے سبحان اللہ کہیں قطوفوہا تزلیلہ کا ذکر ہے کہاں زل کا ذکر ہے کہ سایہ ہوگا کہیں زم حریرہ کا ذکر ہے کہیں فدہ کا ذکر ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اچھا پر رونق چہرے باغات بکسرت پھل خوبصورت نوجوان کماریاں اپنے شوروں کی ہم عمر اورتے ہیں پاکیزہ شراب چھلکتے جام ہر قسم کی بیکار بہودہ باتوں سے پاک اور صاف ماحول یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں سمجھتے ہیں جنت دنیا جیسی ہے نہ نہ پاک صاف جگہ ہے گندگی کوئی نہیں نہ خیالات کی نہ باتوں کی اللہ تعالی نے اتنی خوبصورت چیز بنائی ہے اور لوگ اس کو غلط چیزوں سے ملا دیتے ہیں اچھا پھر ماں بیتے بے ہوئے چشمیں برند و بالا مسندیں قدار ذر قدار گاؤ تکیے اور ناظر و نفیس قالی نے سب جنت کی نعمتیں جس سے اہل جنت جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے سورہ غاشیہ میں آیہ نمبر آٹھ سے لے کے سولہ تک یہ نو آیتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے سبحان اللہ کیا نقشہ کھنچائے اوجوہ یومائیذن نعیمہ کچھ چہرے اس روز باران اف ہوں گے اپنی کار گزاری پر خوش ہوں گے آلی شان جنت میں جہاں کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے جنت میں چشمیں بہرے ہوں گے بلند و بالا مسندیں ہوں گی ساغر رکھے ہوں گے گاؤں تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچے ہوئے ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنت میں کانٹوں کے بغیر بیریان ہوں گی یہاں تو بیریوں کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں وہاں بیریوں کے ساتھ کانٹے نہیں ہوں گے جنتی لوگوں کی دنیاوی بیویوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کر دیں گے تو عورتیں کہتی ہیں اب ہم ہوروں کے مقابلے میں ہمارا حسن و جمال نہیں نہیں تم فکر نہ کر تمہارے شہر تمہاری طرف متوجہ ہوں گے کیونکہ وہاں پر غیر کی طرف متوجہ ہونا تو ہے ہی نہیں تو اس لیے وہ دوبارہ پیدا کی جائیں گی اور ان میں تین خوبیاں ہوں گی ایک تو کماری ہوں گی دوسری اپنے شہروں کی ہم عمر ہوں گی اور تیسری اپنے شہروں سے جی بھر کر پیار اور محبت کرنے والیاں ہوں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں آیہ نمبر ٹرینٹی سیون سے ٹھرٹی ایٹھ تک ارشاد فرمایا ہے وہ اصحاب الیمین اور دائیں بازو والے ان کی خوش نصیبی کا کیا کہنا وہ بے خار بینیوں تیب تیر کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں دوا پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے بے روک ٹوک ملنے والے بکسرت پھل اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر ہم وہ ایسی ہوں گی نئے سروں سے پیدا ہوں گی اور انہیں باکرہ بنایا جائے گا بالکل کماری جیسے کسی نے چھوائی نہیں اپنے شوروں سے جی بر کر محبت کرنے والی ہیں اور ان کی ہم عمر یہ ساری نعمتیں کس کے لیے ہیں دائیں بازو والوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اچھا جنت کا جو چشمہ ہے نا کافور اس سے ایسی شراب برامد ہوگی جس میں کافور کی آمیزش ہوگی جو جنتیوں کو بلائی جائے گی جنت میں سارے کام جنتیوں کی خواہش اور ارادے پر ہی ہوں گے جیسا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ دور میں نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی کافور جنت میں ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے اور اس چشمے کی ندیاں جدر چاہیں گے صرف خواہش کرنے سے ہی بھا لے جائیں گے سبحان اللہ یعنی جنتی کے ہاتھ کے اشارے سے ندیاں بہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ تو جنت کی نعمتیں اہل جنت کے دل پر نظر پر ٹھنڈا کو پہنچانے والی ہوں گی جنت کی نعمتوں کا اس دنیا میں ہم تصور نہیں کر سکتے میرے بھائیوں اور میری بہنوں بس یہ سورہ سجدہ کی آیہ نمبر سترہ پر آج کے درس کا یہاں اختتام کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا سورہ سجدہ کی آیہ نمبر سترہ میں اہل جنت کی آنکھوں کو ٹھنڈا کا پہنچانے کے لیے جو چھپی نعمتیں تیار کی گئی ہیں ان کا علم کسی زی روح کو نہیں ہے کسی جاندار کو نہیں ہے کسی متنفس کو نہیں ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمَّا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور یہ منیں دیا جائے گا کہ ان عمال کے بدل جو کیا کرتے تھے وما علینا اللہ البلاق موسیقی